اسلام علیکم ناظرین کیسے ہیں آپ سب ٹھیک ہے امیدہ خیرہ سی ہوں گے مزے میں ہوں گے نوشین ملتانی چینل پر ویلکم ہوں گے ہمیں جان کی ٹوٹیز چھوٹی چھوٹیز آئین پتلیس منٹیز ہوں گے سب کو بہت سارا پیار امید ہے آپ لوگ ٹک ٹاک اور فٹ فٹ ہوں گے اپنے خرچے پہ خوش ہوں گے تو جناب ہم آ چکے ہیں پنڈی اور میری طبیعت اب بلکل ٹھیک ہے تقریبا تقریبا ہاں تھوڑا سا اثر ضرور چھوڑا ہے طبیعت جب کھراب ہوئی ہے لیکن خیر یہ بھی خوشی اور غم آپ کے ساتھ ہی ہوتے ہیں اچھے اور برے دن بھی آپ کے ساتھ ہی ہوتے ہیں ایسا نہیں ہے کہ آپ کی جنگی میں صرف خوشیاں ہی خوشیاں ہوں گی تو مطلب سب کچھ اچھا ہے نہیں کبھی کبھی اللہ پاک اپنے بلکل قریب بھی کر لیتا ہے اور کبھی کبھی احساس دلاتا ہے کہ میں بھی ہوں تو بلکل میرا رب ہے اور اسی نے ہمیں زندگی دی ہے اسی نے ہمیں اتنا مکمل انسان بنایا ہے اس کی نیمتوں کا شکریہ آدھا کرنا چاہیے ہم مانگتے تو رہتے ہیں لیکن شکریہ بھی آدھا کرتے رہنا چاہیے اپنے رب کا شکریہ آدھا کرو وہی ہے جو ہمیں رزق دیتا ہے مکمل انسان بناتا ہے ہمیں رشتے پیارے پیارے رشتے جو ہیں میرے رب نے دیا ہے اور اولاد دی ہے اور میں کہتا ہوں کھانا پینا آپ سانس لیتے ہیں آپ کے ہاتھ پیار سلامت ہیں ایسے لوگ بھی ہیں جن کے پاس بھینائی نہیں ہے جو چل نہیں سکتے جن کے ہاتھ نہیں ہیں اور بھی بڑے مسئلہ مسائل ہوتے ہیں پھر اپنا رویو رییکشن سٹارٹ کرتے ہیں اور ستارہ کے بلوگ پہ ہی میں رویو رییکشن دوں گی سازشیں کرنے والے ہیں سازشیں کرنے والے ہی گر جاتے ہیں اس پہ بھی کرتے ہیں بات لیکن میں نے بلوگ جو آپ دیکھا پرزوں کا اور کل کا اس کا دو ویڈیو کا رویو دوں گی نجمہ خالہ ملائشیا جو ہیں ہو کے گئی ہیں ملائشیا سے تو انہوں نے ہی ہمیں ریکمنٹ کیا تھا کہ آپ لوگ جو ہے کولا لمپور جو ہے وہاں پہ بھی ضرور جائیے گا ستارہ نے کہا کہ جناب نجمہ خالہ جو ہیں انہوں نے ہمیں کافی گائیڈ کیا ہے کہ فلا فلا جگہ جو ہے ایکسپلور کرنا آپ لوگ وہاں جانا بہت پیارے پیارے لوگ ملے ہیں ستارہ کو مجھے بڑا اچھا لگا ان کا ولوگ دیکھ کے جو کراچی اٹک اسلام آباد گزراوالا میرے سسرال سے بھی وہاں پہ لوگ تھے ہیں اور ڈیفرن 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 جگہ سے جو ہے لوگ تھے وہاں پہ پاکستانی ریسٹران میں اور وہاں پہ آج ہے انہوں نے کھانا چاہنا کھایا وہ بھی بڑا اچھا لگا باقی جو ہے ہم ڈیٹیل سے کرتے ہیں بات کیا ستارہ نے کہا کہ پہلے ہم پہاڑی علاقے میں تھے لیکن اب جو ہے ہم لوگ بڑی بیلڈنگ سے دکھا رہی تھی وہ بہت خوبصورت ملیشیا ہے بہت خوبصورت ہے یہ تو مطلب مجھے تو یہ بھی نہیں تھا پتہ کہ یہ جو ٹوین بیلڈنگ ہے یہ یہاں کی ہے مجھے تو نہیں تھا اندازہ ریلی میں خود بھی ہس رہی تھی اپنے آپ پر کہ میں نے کہا میں کنی ساتھیاں ہیں میں نے زیادہ شاید وہ ہے نہیں کہ میں دیکھوں مجھے نہیں تھا پتہ کہ یہ ملیشیا سے ہے ٹوین جو بیلڈنگ ہے بڑی مشہور ہے اچھے جی خیر زیادہ نے کہا کہ مجھے انچائی سے ڈر لگتا ہے میں انچی جگہ یہ اپنا نیو جو انہوں نے اپارٹمنٹ دکھایا اس کی بات کر رہی تھی ایکسٹلور کر رہی تھی اور ٹور دے رہی تھی روم بغیرہ کا تو کہا کہ یہاں پہ بہت بڑی بڑی بیلڈنگ ہے مجھے انچائی سے ڈر لگ رہا ہے ساجت نے ایک جناب پلان کیا مصطفیٰ کے ساتھ اور کہا کہ ہم یوں کرتے ہیں تمہاری ماما جب سوئی ہوگی تو اسے رول بنا کے اسی کھڑکی کے ساتھ ہم رکھ دیں گے مزاق کر رہے تھے ستارہ نے کہا ستارہ نے کہا آپ لوگوں کی سازشیں میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتی یہ ایک میسج تھا مجھے یہ ہی لگا یہ ویسے تھی تھا انہوں نے کہا آپ لوگوں کی سازشیں میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتی سازشیں جو کرتا ہے وہ پیچھے ہی رہ جاتا ہے اور یہ بات ہنڈرٹ پرسنٹ صحیح ہے ہنڈرٹ پرسنٹ سے بھی زیادہ صحیح ہے بھائی جو سازشیں کرتے ہیں وہ خود زلیل ہو جاتے ہیں اور یہ حقیقت ہے اب کسی چیز کا پاٹنا بنے آپ اپنے کام سے کام رکھیں یقین مانے رب بہت بڑا مہربان ہے آپ سرخ و رو رہ جائیں گے سازشیں گرانے کی پلاننگ زلیل کرنا لوگوں کو ہنڈرٹ وہ آگے کیوں جا رہا ہے اس کی ٹانگیں کھینچو اس کو پکڑو اس پہ احسام لگاؤ اس کو زلیل کرو یہ چیزیں کی جا رہی ہوتی ہیں اور ہو بھی رہی ہیں عزیوم کر کے باتیں کرتے ہیں لوگ عزیوم کر کے عزیوم کر کے ایسی ایسی باتیں میں نے اپنے بارے میں سنی میں حیران پریشان ہو رہی تھی خیر صدارہ نے یہ جو میسیج دیئے بڑا دبردست دیئے بڑا اچھا لگا ہے اس نے کہا جو سازشیں کرتے ہیں وہ خود ہی زلیل ہوتے ہیں لیکن جو خاموش رہتے ہیں اپنے کام سے کام رکھتے ہیں وہ آگے جاتے ہیں لوگ جو سازشیں کرتے ہیں وہ پیچھے رہ جاتے ہیں ہبیشہ بات جو ہے جو کرتی ہے کبھی کبھی صدارہ وہ لوجیکل کر جاتی ہے بڑا دبردست لگی ہے مجھے یہ والی بات اور میرے دل پہ لگی ہے یہ بات ٹھیک ہے نا مجھے بہت مطلب میرے ساتھ خود کے ساتھ یہ چیزیں ہوئی ہیں اور آج سے نہیں بہت ٹائم سے ہو رہا ہے میرے ساتھ یہ بہت ٹائم سے باتیں اپنے بارے میں سن کے جب میں پوچھتی ہوں نا میں حران ہو رہی ہوتی ہوں اپنے بارے میں کہ یار ریلی ہاں تو پھر ایسے نہیں ہو گیا تھا تو پھر ایسے نہیں ہو گیا تھا ایسے ہو گیا تھا نا تو آپ پتائیں نا پھر ایسے ہو گیا تھا نا ہران ہو رہی ہوتی ہوں خیر خود ہی زلیل ہو جاتے ہیں جو سازشیں کرتے ہیں اور صرف کام سے کام رکھنا چاہیے آپ بہت آگے جائیں گے اپنے کام سے کام رکھیں کوئی آگے جا رہا ہے آپ کو وہ بندہ نہیں ہے پسند آپ اپنا رستہ پدل لیں آپ اس کو دیکھنا چھوڑ دیں میں آپ کو نہیں پسند آپ مجھے مت دیکھیں لیکن آپ نے میرے سے کچھ سیکھنا ہے اگر یا میں نے کسی سے سیکھنا ہے تو پھر میں نے وچ کرنا ہے بھائی اسے لیکن اسے حسد نہیں کرنا حسد کرو گے مرے جاؤ گے زلیل ہو جاؤ گے خوار ہو جاؤ گے برباد ہو جاؤ گے حسد نہیں کرنا بہت سارے ایسے لوگ ہوتے ہیں ہماری زندگی پہ ہم سے بہت آگے نکل جاتے ہیں لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم اسے حسد کریں بہت میں جس شعبے میں تھی وہاں پہ شعبیز میں جو ہوتا ہے نا اکثر لوگ وہ اٹھنے پہ ہاتھ رکھ کے ملتے ہیں ٹھیک ہے نا وہ استاد کا درجہ دیتے ہیں سینئر کو سینئر کو استاد کا درجہ دیتے ہیں اور وہ نا گوڑے پہ ہاتھ رکھتے ہیں گوڑا ہوتا ہے جو ایسے جھک کے ملتے ہیں لڑکیاں ہیں جو مطلب لڑکیاں ہو یا لڑکے ہوں جو جن کے استاد ہوتے ہیں یا جو مانتے ہیں دل سے انہیں کہ بھئی میں نے آپ سے دو لفظ سیکھے تھے تو آپ میرا استاد ایسے ایسے ہم لوگ نے دیکھا کہ جو گوڑے پہ ہاتھ رکھ کے جھکے ملتی تھیں لڑکیاں وہ بہت آگے نکل گئیں ٹھیک ہے میں ایک لئے دن ایک آرٹسٹ میں نام نہیں لوں گی بہت فیمس آرٹسٹ ہیں وہ انٹرویو دے رہی تھی ہوں کہہ رہی تھے کہ میں مطلب ایک فنکشن تھا وہاں پہ گئی تھی وہاں سے پروڈیوسرز تھے وہاں سے پھر مجھے ڈراما کاسٹ کیا گیا اور پھر مجھے وہ میرا کیریر بنا آج میں یہاں پہ سپر میرے سے سینئر ہیں یہ ان کی سسٹر ہے اب جو میری سینئر تھی میں ان سے آگے گئی جو ان کی سسٹر تھی وہ میری بڑھ دے پہ آئیں اور جو ہے پروڈیوسرز وغیرہ جیسے ہوتے ہیں وہ یہ پرانی بات کر رہی ہوں میں کہاں بڑھ دے وغیرہ اب کوئی نہیں مناتا کیا وہ پہ بیٹھے بیٹھے نیو فیس اور وہ مجھے پھول وغیرہ دیا اور اس نے پکچر بنوائی میں میں آپ کے ساتھ پکچر بنوانی آج وہ اس ٹرم سپر سٹار ہے تو میرے پاس آج بھی پکچر ہیں زندگی رہی تو کبھی شیئر کروں نہیں خیر اب میں بہت ساری اس نے محنت کی اس کی husband نے اسے نیچہ دکھانے کے لیے کہ تم سے اولاد نہیں ہوتی اس نے اور شادی کر لی تھی یقیم مانے جیسے اس لڑکی نے اور بندے سے شادی کی اس کی فورا سے بیٹی ہو گئی زندگی کی کیا کیا رنگ لاتی ہے اس لڑکی کی زیادہ عمر بھی نہیں تھی اس کے husband نے اس کے سامنے سوٹن لاکھ بٹھا دی اس میں سے بیٹی ہو گئی اس میں سے بچہ نہیں ہوا تھا پہلی جو بیوی تھی اس نے جیسے ہی اپنے کسی فین کے ساتھ وہ نام بن گیا نا اس کا جیسے ہی اس نے شادی کی اس کی بیٹی ہو گئی دیکھیں اللہ کی قدرت تو خیر میں یہ کہہ رہی ہوں کہ ہمارا ایسے شعبے سے بھی واسطہ رہا ہے جہاں پہ لوگ آگے نکلتے ہیں شارٹ کٹ رشتے سے لیکن ان میں ان کی محنت بھی شامل ہوتی ہے کہیں اگر سفارشیں ہوتی ہیں تو کہیں ان کی محنت بھی ہوتی ہے تو محنت جو کرتے آگے جاتے ہیں ان کے لئے دل ہی خوش ہو جاتا ہے یہاں پہ تو ہو ہی محنت رہی ہے یہاں پہ چینل جو چلا رہے ہیں لوگ یہاں پہ تو اپنے کام سے کام رکھ رہے ہیں تو اس میں کہے کی حسد لیکن یہاں پہ ہے حسد تکلیف ہے لوگوں کو کیوں پہ ناچو میں نے آج تک نہیں کہا کہ کوئی میری میں جو سکو ہوں ویسے کرو ہر بندہ اپنی مرضی کا مالک ہے اپنی مرضی کرو آپ آپ اپنے والدین کی سنتے ہیں بہت کام لوگ ہوں جو سنتے ہوں سب نہیں سنتے ایسا کوئی جوٹ نہ بولے ہم سنتے ہم جو کام سے کام رکھتے ہیں وہ آگے نکلتے ہیں اور ان کا جناب کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا خیر ستارہ نے شکریہ آدھا کیا ایک سبسکرائبر کا اس نے ڈرائیور بیجا ستارہ کو اور اس کے بعد ستارہ نے کہا کہ انہوں نے میری help کی ہے ڈرائیور بیجا ہے انہوں نے اور مجھے نہیں تھا اندازہ کہاں جائیں کیا کرے کہاں گھومیں کون کون چیزیں زبردست ہی ہیں مجھے نہیں سمجھ آ رہی تھی تو انہوں نے سبسکرائبر ہے جنہوں نے ساجد سے رابطہ کیا اب وہ دعوت بھی مسلسل دے رہی ہیں ساجد صاحب کہہ رہے تھے کہ نہیں میں دے انہوں نے کہاں جہاں جانا گھوم پھر اور یہ بھی گھما دے گا اور ڈرائیور کو بھی اچھی طرح سے سمجھ دیا ہے تو خیر سیتانہ نے کہا یہ بہت بڑی نعمت ہے کہ مطلب ہمیں ڈرائیور مل گیا اور ہمیں جہا جگہ جگہ ہمیں چیزیں ایکسپلور شیوز بگیرہ بھی لیے اور اس طرح سے انڈین سبسکرائبر ایک بھائی بھی مل گئے تھے بینگلور میں ایک نام سے ہماری فیملی آپ کو دیکھتی ہے وہ بڑے خوش ہو رہے تھے سیتارہ کو دیکھ کے کافی سبسکرائبر مل رہے سیتارہ سیتارہ نے بیوز دکھائے مجھے اتنا بڑا گھر دے کہ میں ایسے کھل کے بیٹھوں اور اسمان کی طرف دیکھوں اور آپ سے باتیں کروں مجھے عشق ہے مجھے آپ سے باتیں کرنی ہے میں ایسے کھلی فضا میں دیکھ نا ہے تو اب ہی میں بیٹھی ہوں جہاں پہ سامنے مسجد ہے اور میں ایسی جگہ پہ ہوں جہاں پہ بہت سارا کچھ مجھے نظر آ رہا ہے مطلب فضا ایک بڑی خوبصورت سی نظارے ہیں بڑی اسی کھڑکی ہے میں انچائی پہ کھڑی ہوں اس ٹائم اور ولوگ ایڈٹ کرنے کا سوچ رہی تھی تو اچانک دماغ میں آیا تو میں پھر یہاں کھولا اور آپ لوگ کو دکھا رہی ہوں تو خیر اس کے بعد انہوں نے کہا دیکھیں سبر کریں سبر کا پھل بہت میٹھا ہوتا ہے آپ سبر کریں آگے بڑھیں اور ایسے ہی آپ لوگ ترقی حاصل کریں گے اللہ کے قریب جائیں جب اللہ سے آپ کو محبت ہوگی تو میرا رب رستے کھولتا ہے میرا اللہ رستے کھولتا ہے اور آپ کو بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے خیر یہاں پہ میرے بچے بھی آگئے باہر گئے تھے تو ابھی آگئے ہیں ابھی تھوڑی دیر امید ہے یہ لوگ چپ رہیں گے پاپا کھانا لینے تو کھانا پاہے ربی نہیں کھائیں گے رات میں بہت زبرتست کھانا ایک کھایا وہ ویلوگ میں دکھاؤں گی میرے ویلوگ میں سلسل آرہے ہے میں میں بنائے پہاڑی پہاڑی علاقوں میں تو اس کے بعد جو ہے وہاں باری باری میں بلوگ ڈال رہی آج میں بہت زبرتست ویلوگ جو ہے ملتان میں ہی ہسپیٹل میں بیمار تھی وہ ہمارے ہی پاس آئے ہوئے تھے تو ہم لوگ ان کی دیما داری کر رہے تھے خیر وہ گئے ہیں تو پھر اس کے بعد ہمارا پلان بنائی آنے کا خیر اللہ سبر کرنے والوں کے ساتھ آگے بڑھیں اور نیت خلوص اچھا رب کا کہ مجھے کہاں سے کہاں پہنچ دیا ایک چھوٹا سا گھر چھوٹی سی کھڑکی جہاں سے ولوگ میں سٹارٹ کیا تھا اور وہاں سے جو ہے میں کیسے آگے سے آگے بڑھی اور کیسے میں اپنے رب سے باتیں کرتی رہی اور آگے سے آگے بڑھتی رہی وہ یہ کہنے چاہ رہی تھی کہ میں نے سبر بھی کیا میں نے درگزر بھی کی چیزیں میں نے کہاں پہ ان کے خاندان میں کون سا ایسا بندہ تھا کون سی کون سی ایسی پرسنیلیٹی ہے جس انہیں کانٹ نہ کی ہیں ہو لیکن انہوں نے سب نے بدنام کس کو کیا صرف ایک کو کیا کہتے ہیں اپنے کردار پہ ڈال کے پڑھدہ ہر شخص کہہ رہا ہے زمانہ خراب ہے اپنے کردار پہ پڑھدہ ڈال کے لیکن وہ خیر وہ بعد میں داغدار سارے ہو گئے سب کے کردار پھٹ پھٹ کے سامنے آئے تو خیر میں نے بھی ایک باتوں میں آ کے لیکن بعد میں ان کو احساس ہو کہ میرے سے کہیں نہ کہیں غلطی ہوئی ہے لوگوں کی باتوں میں نہیں آنا ہم نے یہ جو آپ کے قریب آجاتے ہیں چمچڑی کسے لوگ اکثر کوئی ادھر کی کانہ پوسی کر رہا ہوتا ہے تو خیر انسان ہیں انسان سے ہوتی ہیں چیزیں آپ اکثر ہو جاتے ہیں اگلے بندے پہ بلیو کر رہے ہوتے یاد رکھئے کہ بلیو صرف اللہ پہ کریں کسی پہ بھی بلیو نہ کریں خود کی سمجھ سے سوچ سے جیسے آپ پہلے آگے جائیں ویسے ہی آگے جائیں بہت اچھا لگا ان کی یہ باتیں ستارہ سنکے اور اس کے بعد ستارہ نے کہ ایک بار اپنے رب سے مانگ کے دیکھیں اس کے قریب ہو جائیں دیکھیں آپ کہاں سے کہاں پہنچ جائیں گے پاکستان پاکستانی ناشتہ کرنے کے لئے گئے اور جناب سب تیار ہوئے تیار ہو کے پاکستانی ناشتہ کھانا وغیرہ کھایا سب بھی آس رہے تھے تھوڑی کھلی شلٹے پہننا شروع ہو جائے نا تو وہ صحیح لگے گا وارٹر پارک بھی گئے بہت مزے مزے کے محول تھا بہت مزہ آرہا تھا ان کی ویڈیو دیکھ ستارہ نے کہاں زندگی میں پہلی بار میں وارٹر پارک آئی ہوں ہیں ایسی میمری اپنے بچوں کے ساتھ اپنی فیملی کے ساتھ میمری بنانا بہت زبردست جو ہے لگتا ہے مطلب ایک خوشی ہوتی ہے کہ خود ہی ہوتے ہیں لوگ تو آپ کے ساتھ جڑتے ہیں بعد میں ان کے ساتھ آپ کے اختلاف بھی ہو جاتے ہیں آپ لوگ انہیں دیکھا ہوگا زندگی میں پہلی بار جب انہوں نے ٹرائیول کی تھی اور ایک میمری بنائی تھی پھر اس کو ٹیلیٹ کرنا پڑا اس میمری کو وہ میمری تھی ان کی سسٹر کے ساتھ دو میہینوں کی ویڈیوز جو ہیں انہوں نے پرائیویٹ کی تھی ٹیلیٹ بلکہ مار دی تھی ہٹا دی تھی اپنے زندگی سے نکال دی تھی تو جب آپ کے اپنے بچے ہوں ہزبن ہوں اور آپ خود ہوں تو اس کی میمری کا مزہ ہی کچھ اور ہے خیر یہاں پہ کھانا کھانے کے لئے جب گئے پاکستانی ریسٹران میں ایک بائی گجرہ والے سے مل گئے ہے میرے سسرالی ہے میرے سسرالی ایسے مل گئے اور اس کے بعد جو ہے وہاں کے ریسٹران والوں نے تھوڑا تھا فری میں بھی کھانا دیا 50% آف بھی دیا کھانے میں اور ایک برث سیلیبریشن ہو رہی تھی وہ بھی انہوں نے دکھائی ستارہ نے انہوں نے بھی کیک بھیجا ستارہ کو اور سب لڑکے پاکستان سے تھی کراچی سے اسلام بار سے اٹک سے مردان سے گجرہ والا سے بہت سارے اتنا اچھا لگ رہا تھا اپنے ملک کے لوگ دیکھ کے بہت اچھا لگ رہا تھا اچھی فیلنگ آ رہی تھی کھانے کتنے زبردست کھانے دے اور اس کے بعد اچھے سے یہ لوگ وہاں سے مطلب خوشی خوشی کھانا کھا کے نکلے انڈین مندر جو بھی دکھایا مسجد بھی دکھائی بڑی بڑی مسجد بڑی مندر وہ بھی دکھائی ستارہ نے اور ستارہ نے خاص کر میں اپنی انڈین سسٹرز کے لئے دکھا رہی ہوں کہ آپ لوگ بھی دیکھ لیں کہ مطلب مندر وہ بھی یہاں پہ بنا ہو ہے اور اتنی بڑی مندر ہے وہ اور میں شاید انڈیا جاتی تو ہی دیکھتی یا دیکھ پاتی لیکن میں یہاں پہ دیکھ رہی ہوں تو مجھے ملیشیا میں 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 سوچا آپ لوگوں کو دیکھ ہوتل بغیرہ سے جب یہ نکلے اور جو ہے اس کے بعد ان کی سبسکرائبر آگئیں سبسکرائبر بھی آئیں وہ بھی ملی بیاری سی تھی یار اور بہت اچھا لگا ان لوگوں کو دیکھ کے آپ میں ملتے ہوئے باتیں کرتے ہوئے اور اس کے بعد مستفہ نے بڑا اچھا میسج دیا مصطفہ نے کہ پاکستانی ہمارے بھائی جو تھے وہاں پہ خان ہوتل ہیں اور وہاں سے گجرہ والے سے تھا کوئی اسلام آباز سے کراچی سے کوئی اٹک سے کوئی مردان سے کوئی کہاں سے اتنا اچھا لگا پشاور سے بھی بھائی پشاور سے بھی تھے تو مجھے اچھا لگا پاکستان کو ریپریزنٹ کر رہے تھے یہ لڑکے مجھے بہت اچھا لگا مصطفہ مجھے اچھا لگا بچے کو اتنی سمجھ ہے نال ہے کہ یہ ہماری کونٹری کو بھی ریپریزنٹ کر رہے خان خان پاکستان میں زیادہ رہتے نا خان صاحب ہمارے بھی مشہور ہیں عمران صاحب تو خیر یہ بھی اچھا لگا اس کے پاتھ سبسکرائبر جو آئی نہیں تھی ستارہ نے پوچھا کب سے آپ مجھے دیکھ رہی ہیں تو انہوں نے کہا جب آپ کے حسمن نے شادی کی تھی دوسری میں اس ٹیم سے دیکھ رہی ہوں لیکن ستارہ نے جب ولاغ انڈ کیا تو انہوں نے کہا انہوں نے میری ہیلپ کی میں ان کی بہت شکر گزار ہوں میری انہوں نے ہیلپ کی اور دوسری بات یہ کہ یہ اتنی بڑی بڑی بزنس مین لیڈیز ہیں اتنی مطلب ترقی کر چکی ہیں یہ عورت ہیں بڑے بزنس سنبھالتی ہیں یہ لوگ لیکن جب یہ مجھے کہتی ہے کہ ہم نے سبر آپ سے سیکھا ہے تو یہ میرے لئے بہت بڑی بات ہو جاتی ہے یہ لوگ اور میرے سے سیکھتے ہیں تو میں مطلب حیران بھی ہوتی ہوں خوش بھی ہوتی ہوں کہ اتنے بڑے بزنس ملیشیا ہے ممالک میں رہتی ہیں یہ لوگ لیکن یہ کہتی ہے کہ ہم نے ستارہ سیکھا ہے تو مجھے بہت اچھا لگتا ہے تو خیر اس کے بعد ولوگ کا اینڈ کیا اور ساتھ میں ستارہ نے کہ یہاں کی کروکری مجھے بہت پسند ہے میں یہاں سے کچھ لے کے جاؤں یا نہ ملیشیا کی کروکری ضرور لے کے جاؤں گی تو اچھی بات ہے بھئی اپنے لیے لینا چاہیے جہاں سے بھی جائیں کچھ یادگری یادگار چیزیں اپنے لیے لے آنی بھی چاہیے تو خیر ابھی میں چلتی ہوں ویڈیو اچھے لگی تو لائک کر دیں نیو لوگ